اللہ تعالیٰ فرمان دا ہے سورہ آل امران 179 189 آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اور اللہ دی یہ شان نہیں کہ عربندین غیب دسے وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِی مِرْرُسُّلِهِ مِنْ يَشَاء اللہ اپنے رسول نے چو جنہوں چاندھا ہے نا چونہ لیند ہے اور تو آڑا کام ہے اللہ رسول دی خبروں تے امان لے کے ہو نبیدہ تے مطلب ہی ہے غیب دی خبر دینے اللہ ساڑڑا چگڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ نہیں سن جان دے اللہ دس داس ہی تو اگر دس دینے سن خود نہیں جان سکتے وہ تے تسی سورہ الراف دی آیت نمبر 188 پڑھ لو کہہ نبی تسی کہہ دو کہ میں اپنی جان واسطے کسی نفع نقصان دا مالک نہیں ہے مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جان لیندہ ہوں دا تے میں خیرے کثیر جمع کر لیندہ میں نے کوئی تکلیف نہ پہنچ دی میں نے پہلے ہی بتا لگ جان دا میں اپنا تدارک کر لیندہ میں تے ڈر سنانے اللہ خوشخبری سنانے اللہ خود حضور نے کہتے دعوی نہیں کیتا کہ میں خود غیب جان لیندہ سا لیکن اللہ دے تے سنینل غیب تے وہ مندہ نا ہے وہ تے سارے مندے نے اس تو بغیر تے کوئی مومن نہیں دیکھو اسی عذابِ قبر نہیں ویکھیا اسی جنت نہیں ویکھی دوزخ نہیں ویکھی یہ سب کچھ حضور نے ویکھیا ہے جنت دی بھی سیر کیتی جنم بھی دکھایا گیا آپ نے شبے مراج یہ سب کچھ ہویا اللہ دے نبی نے تے ساری چیزیں بغائی ہیں گئی انہیں ساڑے اس سے تے آج بھی علم غیب بچی آن دی انہیں نا اللہ دے نبی تے ظاہر ہوگی لیکن ہے علم غیب ہی ہے کیونکہ وہ تے اللہ تے کول بھی آرچیز ہے اللہ بھی آرچیز جان دا ہے لیکن پھر بھی کہنا ہے کہ میں غیب دا بھی جاننے اللہ اور ظاہر دا بھی وہ مطلب ہے کہ تاڑے ریفرنس نا تے ساڑے ریفرنس نا اللہ دے نبی بھی جاننے نے انہا جنہا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دسیا گیا اور پھر قرآن جو واضح ہے سورہ تحریم دے اندر جدو نبی دی ایک بیوی نے راز لیک کر دیتا تے دوسری بیوی نو داس دیتا اور انہیں حضور نو داس دیتا تے نبی رسالہ نے کہا کہ تے میرا راز کیوں لیک کیتا ہے سورہ تحریم دے سٹار ڈیچ انہیں گے تو انہوں کی نداز لیتا ہے اللہ دے نبی تے حضرت عائشہ نو پتا سی کہ اللہ دے نبی خود کچھ نہیں جان دے اللہ دس دے تے حضور علیہ السلام فرمائے منو انہیں خبر دیتی ہے جو غیب دے ہوتے خبردار کرنے آلہ ہے سورہ تحریم دی آیت واضح ضبوت ہے کہ نبی علیہ السلام دے بارچ سحابہ اکرام پوری عدیث بہاری مسلمی چاہیے اوہ دچ کیا آیا ہے کہ اگر کوئی ڈنڈی مارنا چاہنا مار سکدا سی تری ازار بندہ سی زورنا میں بھی ڈنڈی مار سکدا سا لیکن میں سوچیا کہ اگر میں ڈنڈی ماری اونٹے پتا نہیں لگنا لیکن بعد اچھ اللہ نے تے حضور انہوں دست دینا ہے کہ انہیں ڈنڈی ماری جی پیچھے رہ گیا جی یعنی صحابہ دے حقیدہ سی کہ اللہ دست دے دست دیکھو بہاری مسلمی چاہیے کہ نبی الاسلام کہنے نے کہ میں جدو میراج تو واپس آیا نا تے میرے کلو مشرقین عرب نے کیا کہ تسی راتنو اتھو ہو کیا یو بیٹر